صلاة خیر من النوم رفی بھائی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے وہاں جا رہے ہیں ادھر گولا گھنڈا کھا رہے ہیں ادھر اس کے وہ نہیں ہے وہ بنس روڈ پہ دیکھا ہے وہ دہی بڑے ادھر بیٹھے دہی بڑے پیل دئیے تھوڑا آگے گئے وہاں اس کی وہ بھی بڑی مشہورتی بریانی بھی اور حلیم بھی تو کیسے مزے سے گھومتے تھے یار پھر جڑیا بزار کا تو بزار کا ہی اپنا مزہ ہے ٹھیلے کی بریانی کھاؤ آپ وہاں پہ پتہ نہیں ہوتی کس چیز کی لیکن ہوتی بڑی مزے کی ہے ٹھیلے والوں کا کیا بھروسہ بیٹھتے تھے اب تو کہیں ہوئی جائی نہیں سکتے تو میں ایسی کئی گارڈوں کے ساتھ گزر رہا تھا تو مجھے پرانا زمانہ یاد آیا میں نے کہا یار کتنا مزہ تھا یار تو خیر اب کیا کر سکتے ہیں تو میں وہاں جا کے نیچے بیٹھا کرتا تھا کہ کینو کھاتا تھا میں کینو کھاتا تھا کینو سمجھتے ہیں کیوں کھاتا تھا ڈیلی وجہ اس کی یہ تھی کہ میں نے کینو کھانا چھوڑ دیئے تھے کہ گلہ خراب ہوتا ہے تو مجھے کسی ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی یہ کھایا کرو یہ آپ کی جنرل نولیج کے لیے بتا رہا ہوں آپ کا گلہ کینو کھانے سے خراب اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کینو نہیں کھاتے اس میں تو بیٹمین سی ہے میں نے کہا میں تو کھاتے ہی مجھے زکام ہو جاتا ہے اس نے کہا یہ ہو اس لیے رائے کے نہیں کھاتے بڑا اچھا ڈاکٹر اللہ اس کو جزائے خیر دے اس نے کہا پھوڑو اب ہم جب سرگودہ گئے کینو کا موسم تھا ہمارا ننیال تھا نا سرگودہ میں تو ہمارے شداروں نے کینو لاکے رکھے میں نے ایک کھایا میرا گلہ خراب میں نے کیا کیا نمک کے غرارے کی اس گلے کو ٹھیک کر کے دوسرا پھوڑا پھر گلہ خراب ہم نے پھر اس گلے کو ٹھیک کر کے دوسرا پھوڑا پھر جو پھوڑے ہیں پوری پوری رات بیٹھ کے کینو کھاتے تھے گلہ خراب نہیں ہوتا تھا پھر تو یہ مجھے تجربہ ہے کہ یہ اس سے گلہ خراب اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کا گلہ ہی ٹھیک نہیں ہے یہ کھاؤ تو گلہ صحیح ہوگا تو پھر میں نے کہا کینو کے موسم میں کینو مالٹے نہیں چھوڑنے میں نے اچھا اور بھی بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی نا جو الرجی بغیرہ ہوتی تھی تو بیٹامین سی بڑی زبردست چیز ہے بھائی تو میں نے گیا کیا میں جا کے روزانہ اس ٹھیلے پہ کینو پھوڑتا تھا کھانے وانے کا میرے ہاں کوئی کونسپ پاکستانی قوم کیا ہی کونسپ نہیں ہے ہم کھاتے کہاں ہیں میرے بھائی یہ کھانے کا لفظ استعمال مت کیا کرو ہم کیا کرتے ہیں پھوڑتے ہیں عام جو کھاتا ہے پھوڑتا نہیں ہے وہ عام کا حق ادا نہیں کرتا خیر میں جاتا تھا تو وہاں بیٹھ کے سستے کینو بھی تھے اس کے پاس اور بڑے بڑے کینو تھے اس کے پاس پوری ریڈی بھری ہوتی تھی اور بچارہ غریب آدمی تو میری اس سے دوستی ہو گئی روزانہ میں کینو کھانے کے لیے نکلتا وہاں ویسی جب دوستی آ رہی ہو گئی ہم نے اس سے گفشب لگائی ہم نے کہا آپ کے ما شاء اللہ کتنے بچے ہیں میں نے کہا دس کو کھلا لے تو کہہ رہے اللہ کا فضل ہے آپ ہمارے گھر آ کے دیکھو اللہ نے بڑی برکت دی ہے تو میں نے کہا ماں باپ کہاں رہتے ہیں کہہ رہے وہ بھی میرے ساتھ ہیں کہہ رہے میرا دوسرا بھائی ہے اس کے دو بچے ہیں اس کا بزنس مجھ سے زیادہ بچے کتنے دو اور بڑے ماں باپ کو بھی اس نے نہیں رکھا کیونکہ مہنگائی کا دور ہے بقول اس کے تو وہ کس نے رکھے ہیں کہہ رہے وہ بھی میں نے رکھے ہیں نہ وہ میری کتاب جانتا تھا نہ وہ اس نے میرے بیانات کبھی سنے تھے اس موضوع پر سمجھ رہے ہو اتنا خوش اے دیت تنادن بیش رہے ہیں جیسے نہیں کینو والے چیخ رہے ہوتے ہیں آ جاؤ لے لو لے لو کراچی میں ایک اسٹائل ہے نا تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں اس کے چہرے پر خوشی کے آثار کہہ رہے ہم نے تو اپنے اببامہ کو بھی رکھا ہوا ہے تو میں نے کہا تمہارے بھائی کے کم کیوں ہیں کہہ رہے وہ کہتا ہے بھائی اس غربت میں کہاں سے کھلائیں گے تو میں نے کہا تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہہ رہے بھائی ارجی صلی اللہ نے ہمیں کھلا پلا کے بڑا کیا ہے یہ اولاد تو اللہ کی مخلوق پہلے ہیں ہماری اولاد بعد میں ہیں میں نے کہا دیکھو یار یہ کینو بیش رہے ہیں دل بھی خوش ماں باپ کو کھلانے کا ثواب بھی اولاد کو پالنے کا ثواب بھی پھر میں نے اسے کہا میں نے کہا تمہارے ہاں انشاءاللہ دولت کی ایسی ریل پیل ہوگی نا کچھ وقت کے بعد کہ تمہارا بھائی تمہیں حسرت سے دیکھے گا دیکھے گا پھر بھی نہیں وجہ اس کی ہے کہ کھوپڑی پھر بھی کام نہیں کرتی پھر بھی یہ سمجھے گے تو اتفاق سے ہو گیا میں نے کہا جب تمہارے بیٹے جوانی بیٹے بیٹیاں بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور بیٹے جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنا شروع کریں گے